ہلو سٹوڈینٹس ویلکم اگین ٹو آور اپلیکیشن آور یوٹیوب چینل آپ سبی کا ہردی کبھی نمدن ہے سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر جنہوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل بھی نہ گھولیں اور ویڈیو کو شیئر کرنا تو بلکل بھی نہ گھولیں جیسا کی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ آپ لوگوں کے بیچلر آف لائبری انفرمیشن سائنس کے بچوں کے کال آتی ہیں میرے پاس کہ بی ایل آئی ایس والے بچوں کا ایکزام پریکٹیکل جس میں انہیں کلاسیفکیشن اور کیٹالاؤگ میں سبسکرائب ہوتی ہے بی ایل آئی ایس ان ڈی ایل آئی ایس دونوں ہیں تو میں آپ کی یہ کلاسے شروع کر رہی ہوں آج سے کلاسے ایک دم فری آف کاس رہے گی کوشش کریں گے ہمکے سیڈے دے اور سنڈے میں 5.30 پی ایم پر یہ کلاس لیں کیونکہ 6.30 سے اور 7.30 تو میرا سیٹ ہے 6.30 پی ایم پر میری کلاسے ہوتی ہے NTA UGC NET کی اور 7.30 پر ہماری کلاسے ہوتی ہیں راجسہ لائبرین 2nd and 3rd grade کی KVS کی بھی recorded classes تو ہیں اور live classes ہم بہت ہی جلدی شروع کرنے جا رہے ہیں تو آپ لوگ جلدی الڈی ویڈیو کو شیئر کر دیجئے اور اگر آپ آ گئے ہیں تو کمنٹ باکس میں چیٹ باکس میں آپ ضرور سے میسیج لکھئے جس سے کہ میں سٹارٹ کر سکوں اپنی کلاس ہٹیش وشال گورف اشو کمار گوڈ ایوننگ گوڈ ایوننگ گوڈ ایوننگ سٹوڈنٹس گوڈ ایوننگ گوڈ ایوننگ to all of you تو اب میں جو آپ کو کرانے والی ہوں یوٹیوب پہ کلاسے ہوں گی ویک میں ایک یا دو کلاس because it is not possible for me کہ میں فائب دیز تو کلاس نہیں لے پاؤں گی اپنا خود کا بھی ہمارا جوب کا اور بہت ساری چیزیں ہیں آن لین کلاسے کا بھی رہتا ہے بٹ آپ لوگوں کی اس میں پرابلم آتی ہے بچوں کو کہ ڈپلومہ اور بیچلر کی پریکٹیکل کلاسے آپ کروا دیجئے کلاسے بلکل فری آف کارس رہیں گی but only live رہیں گی اگر آپ میری کلاس ابھی نہیں رہے پائیں تو بعد میں آپ اس کو نہیں دیکھ پائیں گے اس لئے ضروری ہے کہ آپ میری کلاس میں live آئیں تو کلاسے only live کلاسے آپ کو available رہے گی کوئی چارجز نہیں ہے آپ کا جتنا بھی classification اور cataloging سے related چاہے وہ ڈپلومہ یا بیچلر ڈگری کے بچے overall انڈیا چاہے وہ وردمان مہاویر اوپن یونیورسٹی کے ہیں وہ انڈرہ گاندی نیشال اوپن یونیورسٹی یعنی کی وی ای 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 او یو کے ہیں یا اگنو کے ہیں یا رانسان یونیورسٹی کے یا سکھاریا یونیورسٹی یا ڈی یو کہیں کے بھی بچے ہیں certificate ڈپلومہ اور آپ کا بیچیدر سے ریلیٹر جو بھی پریکٹیکل کلاسز ہوگی اگر آپ کا ماسٹر میں ہے تو ابھی بھی آپ کو یہ بہت زیادہ ہیلکفل رہے گی کلاسز تو جلدیلی سے لائم آ جائیے بیل آئیکن کو پریس کھر دیجئے جسے کی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملے کیونکہ آپ کی کلاس رہ جائے گی تو آپ نہیں سمجھ پائیں گے ٹھیک ہے ویڈیو کو لائک کرنا بالکل بھی نہ بھولیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے جسے کی سارے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہے بچوں سب سے پہنے تو میں آپ کو آج جو شروع کر رہی ہوں جیسا آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ ہمارا ڈپلومہ ان لائمڈلی ان فارمیشن سائنس اگزامنیشن کا پیپر ہے اور یہ پیپر ہے وی ایم او یو یعنی وردبان مہابیر اوپر یونیورسٹی کا میں آپ کو اتنے سرل طریقے سے پڑھانے والی ہو بچوں کہ ہر بچے کو فرس ڈیویزن مارکس تو میں گارنٹی لیتی ہوں کہ آپ سکسٹی پرسنٹ مارکس تو ضرور سے لے کر آئیں گے ہی یہ پیپر تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں نائنٹی پرسنٹ نائنٹی نائن بھی لارہے ہیں تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے کیونکہ ایک دم آپ کو پریکٹیکل پیپر ہے اور اس سے آپ کی پرسنٹیز پر تو فرق پڑے گا ہی پڑے گا اس کے علاوہ پریکٹیکل کلاسز جو ہیں وہ آپ کو چاہے وہ KBS کا ایکزام دے رہے راجسان لائبریرین کا جو سلیب سلیبس چینج ہوئا اس میں سارا پریکٹیکل ہو گیا ہے اس لیے بھی میں چاہتی ہوں کہ آپ کو دیپلی پڑھا دوں آپ NBS دے رہے ہیں DSS بھی دے رہے ہیں DU کا کوئی ایکزام دے رہے ہیں کومپیٹیٹیو ایکزام میں بھی یہ کلاسز آپ کی بہت ایمپورٹنٹ رہنے والی ہیں تو بچوں فٹا 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 فٹ شیئر کر دیجئے ویڈیو کو اور لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں جتنے بچے ہیں ویڈیو کو لائک کریے اور ہمارے youtube سینل کو سبسائی بھی کر لیجئے ہلو پرنام نمسے 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 بچوں اب میں آپ کو بتاتی ہوں پریکٹیکل میں آج میں جو آپ کو پڑھا رہے ہوں آپ کو دکھ رہا ہوگا یہ ہے لائبری کلاسیفکیشن پریکٹس کا پیپر ٹھیک ہے DLIS کا پیپر ہے اور یہ 2019 کا پیپر ہے 20 میں پیپر ہوا رہے ہیں 21 میں پیپر ہمیں ملا نہیں یہ 2019 جون 2019 کا پیپر ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں 20 میں تو کوویڈ کے قارن مشکل ہوئے تھے اگزام میں اب یہ دیکھئے اس کے اندرگرد میں آپ کو اتنے سرل طریقے سے بتاؤں گی اگر آپ نے میری کلاس اٹینڈ کی اگر آپ نے میری کلاس بچوں اٹینڈ کی تو 101% آپ آپ یقین مانئے جو بیچلر کے بچے بھی ہیں بیچلر کے بچے بھی ہیں جو بیچلر کے بچے بچے ہیں وہ بھی ضرور لائب آ جائیں کیونکہ میں ابھی ڈپلوما آج میں آپ کو کیا کر رہے والی ہوں اس پیپر کو انیلیسیس کروں گی کیسے پیپر کرنا ہے ایٹم شورٹ سمارٹ کٹ پہ سمجھاؤں گے آپ بلکل کہیں نہ جائیے گا کلاس کو چھوڑ کر بس میری آپ سے اتنی ریکویسٹ ہے کلاس کو چھوڑ کر بلکل کہیں بھی نہیں جائیے گا اور ہو سکتا ہے میں آج کی کلاس لائب رہے پھر نیکس کلاس ہے وہ ہم نیکس اس میں آپ کو لائب ہی دیکھنے کو ملے ریکوڈٹ نہیں ملے تو آپ زیادہ سے زیادہ آج میں آپ کو دے رہی تھی انفرمیشن ہے نا بچھو اب دیکھئے کلاسیفیکشن کے اندرگرد ڈپلوما ہو یا بیچلر ہو دونوں میں دو کلاسیفیکشن پرددیوں سے آپ کی کوششنز آتے ہیں ایک کو ہے کولین کلاسیفیکشن اور ایک کے دوسری ہے ڈی وی ڈیسیمل کلاسیفیکشن سی سی این ڈی ڈی سی دو پیپر آتے ہیں آپ کی کولین کلاسیفیکشن ڈی وی ڈیسیمل کلاسیفیکشن ڈی وی ڈیسیمل کلاسیفیکشن ڈی ایم ایو 2019 ڈیون کا پیپر ڈیپلوما ان لائبریری انفرمیشن سائنس میں آپ کو دے رہی ہوں اسی 2019 کا نیکس گروپ کا پیپر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہوگا اس میں تین پارٹ ہے پارٹ 1 پارٹ 2 اور پارٹ 3 میں آج آپ کو پارٹ 1 کے ساری کشن کرانے والی ہوں اور آپ کو next دو پیپر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اپلوڈ کر دوں گی اس کو آپ کھولوگے اور وہ پیپر آپ کروگے اور جب میں کل آپ کی کلاس لینے آؤں گی تو میں آپ سے وہ پرشن سنوں گی میں آپ کو پورا سمجھا دوں گی کیسے کرنا ہے اور 100% آپ اس کو کر پائیں گے سٹوڈنٹس اس میں کوئی دوڑاہ نہیں ہے تو دیکھیں اس میں تین پارٹ ہوتے ہیں ڈپلوما ہو چاہے بیچلر ڈگری ہو دونوں میں سیم ہے دونوں میں تین پارٹ میں بٹا ہوتا ہے پیپر پارٹ 1 پارٹ 2 اور پارٹ 3 اب ہم ڈپلوما والے پیپر پہ آ رہے ہیں ڈپلوما کا یہ دیکھئے پارٹ 1 یا سیکشن 1 سیکشن 1 کے انترگر آپ کو سات پششن دیئے گئے ہوتے ہیں سیمن کشن آپ کو دیئے گئے ہیں سیکشن 1 میں اور آپ کو کرنے کتنے ہیں بچوں آپ کو کرنے ہیں پانچ سات میں سے آپ کو only 5 کشن سی کرنے ہوتے ہیں 5 کشن آپ کو کرنے ہیں اب دیکھیں اس کا طریقہ کیا ہے اور شورٹ کٹ بدھا رہیوں بچوں شورٹ کٹ کیا ہے پہلا جو پارٹ ہے اس میں سات کشن ہے اور یقین مانیے کہ سات نہیں تو پانچ کشن صرف اور صرف انڈیکس سے آپ کو مل جائیں گے نوڈاؤن کر لیجئے پہلا جو پارٹ ہے ڈپلومہ یا بیچلر بھی ہو ڈپلومہ کے پہلے پارٹ کے زیادہ تر کشن کے آنسر آپ کو انڈیکس میں ملیں گے آپ دیکھیں پہلا کشن پہلے پارٹ کا پہلا کشن ہے کلاسیفیکیشن in ریسرچ لائیبریریز یعنی کی جو ریسرچ سے سمبندی می کلاسیفیکیشن دیکھیں بچوں اگر آپ کو یہ نہیں ملتا ہے سب سے پہلے ہمیں کسی بھی وشہ کا نمبر بنانے سے پہلے کسی بھی وشہ کا کلاس نمبر بنانے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کتاب کو کون پڑے گا وہ اس کا مین وشہ ہوتا ہے کلاسیفیکیشن in ریسرچ لائیبریز آپ پسکالی ادھیاکش بن گئے ہیں بیٹھے ہیں اپنی ٹیبل پر پسکو کا ورگی کرنے آپ کے ہاتھ میں کتاب آئیے جس کا شکل ہے کلاسیفیکیشن in ریسرچ لائیبریز اب یہ مد گئیے گا کہ ہندی میں پڑھائیے کیونکہ پیپر میں بھی انگلیش میں ہی آئے گا تو آپ کو انگلیش میں ہی کرنا ہے کلاسیفیکیشن in ریسرچ لائیبریز میں آپ کا چیٹ بوکس دیکھ رہی ہوں مجھے بتائیے کہ اس کتاب کو کس وشے کے بچے پڑھیں گے یا کس سبجیک کے بچوں کے لیے یہ کتاب اپی یوگی ہے کلاسیفیکیشن in ریسرچ لائیبریز پڑھائیے میں چیٹ بوکس دیکھ رہی ہوں آپ کا ریسرچ لائیبریری میں ورگی کرن کون پڑھے گا اس کتاب کو کس وشے کے بچے پڑھیں گے کس وشے کے لیے یوسفل ہے کہا چلے بچوں فٹا فٹ بتائیے فٹا فٹ کون وشے کے بچے پڑھیں گے اس کتاب کو بیری گوڑ لائیبری سائنس لائیبری سائنس جائن بیری گوڑ ہتیش سنی سب لوگوں نے بتا لائیبری سائنس بلکل دیتے وارگی کرنے کے لئے ہمیں چاہیے ہمیں چاہیے کولین گلاس ایڈکیشن ہم نے کہا یہ لائیبری سائنس کے بچے پڑھیں گے تمہیں بتایا آپ نے بتایا کہ لائیبری سائنس کے بچے پڑھیں گے ٹھیک ہے مار یا مینے لائیبری سائنس کے بچے پڑھیں گے لائیبری سائنس مین گلاس یہ ہماری کس سکالے بگیار کی مین گلاس پہ ہم آگئے بچے ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں لائیبری سائنس مین گلاس میں ہمیں کیا دیکھ رہی ہے سب سے پہلے ہمیں دیکھ رہا ہے ریسرچ لائیبری کیا دیکھ ریسرچ لائیبری دیکھیں یہ ٹرانس لیکل جاتے جائیے یہ آگئی ریسرچ کی لائیبری ہمیں کہا ملی ہے پرسنالیٹی میں نمبر کتنا ہے 3 6 ریسرچ کی لائیبری ہمیں کہا ملی ہے لائیبری سائنس مین کلاس مین psychology eon آپ سے نمبر ہے 2 حال لائبری سائنس کا مین کلاس کا نمبر ہے آپ کا 2 2 مین کلاس ہے اس کی اور اس میں ہم نے دیکھا کہ 2 میں ریسرچ لائبری کا نمبر اکیڈمیک لائبری ہے ایلیمنٹری ہے سکول لائبری ہے ریسرچ لائبری ہے 3-6 مین کلاس کے ساتھ پرسنالیٹی ہم جوڑ دیں گے بن جائے گا 2-3-6 2 کیا ہے آپ کی لائبری سائنس یا مین کلاس 3-6 کیا ہے پرسنالیٹی یا ریسرچ لائبری یہ ہے آپ کی مین کلاس کے ساتھ پرسنالیٹی جوڑ دیں گے مین کلاس کے ساتھ آپ کی پرسنالیٹی جوڑ دیں گے یہ تو ہمارا ہوا ہے ریسرچ لائبری اب ریسرچ لائبری میں کلاسیفیکیشن بھی جوڑنا ہے ہمیں ریسرچ لائبری میں بیری ہوڈ روی کمار کلاسیفیکیشن بھی جوڑنا ہے دھونتے کلاسیفیکیشن کہاں ہے دھونتے جائے کلاسیفیکیشن کہاں ہے یہ مل گیا ہمیں کلاسیفیکیشن 5-1 نمبر ہے کلاسیفیکیشن کا کتنا نمبر ہے بچو 5-1 نمبر ہے کلاسیفیکیشن کا کس میں ملا ہے اینرڈی یا کی کم 2P میں ہمیں ملا ہے اینرڈی کا کنیکٹنگ سیمبل کیا ہے اینرڈی کا کنیکٹنگ سیمبل ہے کولن کولن 5-1 یہ نمبر بنے گا 2-3-6 کولن 5-1 کوئی ڈاؤٹ ہے کسی کو بتائیے is there any doubt very good گورو یدونشی نے بلکل پورا نمبر بنا دیا ہے ہٹیش سینی نے پورا نمبر بنا دیا اینرڈی فیسن بلکل صحیح 2-3-6 کولن 5-1 is the right answer یہ لائبریلی سائنس میں ہم گئے لائبریلی سائنس میں ہم نے سب سے پہلے دیکھا کی ریسرچ لائبریلی کا نمبر کیا ہے ریسرچ لائبریلی کا نمبر ہمیں مل گیا 3-6 سب سے پہلے جب تک مین کلاس نہیں آئے گی ریسرچ لائبریلی نہیں آ سکتی ہے تو مین کلاس ہم نے لگائی 2 اس میں پرسنالٹی یعنی ریسرچ کی لائبریلی اس میں کلاسیفیکیشن کلاسیفیکیشن ہمیں ملا تھا اینرڈی میں جس کا کنیکٹنگ سیمبل یا یوجک چند کولن تھا نمبر بن گیا 2-3-6 کولن 5-1 تو ہم یہاں لکھ دیں گے 2-3-6 کولن 5-1 2-3-6 2-3-6 کولن 5-1 6 کولن 5-1 دوسرا کوششن ہے ہمارا ہائپربولک فنکشن 90% جو پہلا پارٹ ہے اس کوششن کی جواب آپ کو مل جائیں گے انڈیکس میں کہیں جانے کی ضرورت ہے 90% کوششن کی جواب ملیں گے انڈیکس میں لیکن لیکن ہمیں کیا کرنا ہے بچوں ہمیں پہلے ہی میں یہ بیبیلیوگرافی آف پیٹینٹس کروا دیدیم کیوں کیونکہ بیبیلیوگرافی آف پیٹینٹس لائبریلی سائنس کی پاس ہی میل کلاس ہے ہم پھر سے سی سی میں آتے ہیں یہ لائبریلی سائنس مین کلاس ہے 2 اور بیبیلیوگرافی مین کلاس ہے small a وہ لائبریلی سائنس سے پہلے ہے small a ہے جنرلیہ بیبیلیوگرافی ہمارا کوششن کیا ہے بیبیلیوگرافی آف پیٹینٹس میں پہلے تیسا کوششن کراری ہوں کیونکہ مین کلاس پاس ہے بیبیلیوگرافی آف پیٹینٹس ہم کر رہے ہیں دیکھئے آپ کرتے ہیں مین کلاس میں آ گئے ہیں ہم مین کلاس ہے جنرلیہ بیبیلیوگرافی جنرلیہ بیبیلیوگرافی میں بیبیلیوگرافی تو مین کلاس ہے مین کلاس کونسی ہے small a مین کلاس ہے small a ٹھیک ہے small a main کلاس کی انترگر ہمیں ڈھوڑنا ہے ہمیں ڈھوڑنا ہے only پیٹینٹس small a تو خیئی ہمیں ڈھوڑنا ہے پیٹینٹس small a P, P2 PC, P4 کبھی بھی P2 اور PC کے بیچ کو نہیں لگتا ہے مین کلاس کے ساتھ کوئی یوجک چند نہیں لگتا مین کلاس کے ساتھ پرسنالی بینا کسی یوجک چند کے P2 کے ساتھ پیچ بینا کسی یوجک چند کے آتا ہے چلیے بچوں اب بیبلیوگرافی تو ہم نے دیکھے لیا بیبلیوگرافی اب دھونگیں گے ہم پیٹینٹس کدھر چلتے جائیے دھونتے جائیے یہ آگیا پیٹینٹس پیٹینٹس کا نمبر ہے 48 48 ہے آپ کا پیٹینٹ کا نمبر اور کس میں ملا ہے یہ 48 نیچے سکرول کر کے دیکھتے ہیں پرسنالیٹی میں ملا ہے ہمیں پیٹینٹ کا نمبر 48 پیٹینٹ کا نمبر 48 ہمیں ملا ہے پرسنالیٹی میں پرسنالیٹی میں جب پیٹینٹ کا 48 نمبر ہم لکھیں گے ٹھیک ہے یہ تو نمبر بن جائے گا small a 4 a small a 4 8 کیا small a 4 8 یہ ہے جنرل یا بیبیلیوگرافی 48 ہے پرسنالیٹی میں 48 پرسنالیٹی میں نکلا تو نین کلاس کے ساتھ پرسنالیٹی بینا کسی یوجک چندے کے آتی ہے تو آنسر بنے گا small a 4 8 پیر ہے بچوں یہ یہاں پر آئے گا بیبیلیوگرافی اپیٹینٹ یہاں پر بتائیے کوئی confusion ہے کیا آپ لوگوں کو کسی بھی طرح کا کوئی confusion ہے is there any confusion 2 3 6 colon 51 barrigone آگے کوئی confusion ہے آپ لوگوں کو بچوں میں آپ کو ایک بار کولن کا introduction بھی پڑھاؤں گی جب second part کراؤں گی اس سے پہن دوسرا question لے لیتے ہیں hyperbolic functions دیکھیں bibliography patents ہمیں پتا ہے کہ یہ پڑھیں گے bibliography والے main class کے بچے یہ پڑھیں گے library science hyperbolic function میں یہ مانتی ہوں کہ میں نہیں پتا کہ یہ کس وشہ کے بچے پڑھیں گے we don't know about the hyperbolic function پھر سے repeat کر رہی ہوں کہ part number 1 ہے اس میں 90% question index سے بن جاتی ہے چلیئے اب ہم پہستے ہیں اس کے index پہ ٹھیک ہے cc کے index پہ ہم جاتے ہیں hyperbolic functions کو دیکھنے کے لیے اب index ہمارا آئے cc کا hyperbolic functions ہمیں دیکھ رہے ہیں یہ index index to schedule main index پہ ہم آ گئے ہیں اب main index میں h پہ آنا ہے ہمیں hyperbolic functions کے لیے یہ a چل رہا ہے آپ کا index page number آپ دیکھتے جائیے page number دیکھتے جائیے note کرتے جائیے hyperbolic 2.127 A جل رہے ابھی اور ہمیں جانا ہے edge پہ ہم تھوڑا سا scroll کر لیتے ہیں hyperbolic function کے لیے تھوڑا سا scroll کر لیے ہمیں جائے hiperbolic function یہاں سے ملیں گے آپ کو 90% وشایوں کے number 90% بچ بچ چو یہ پہ مل جائیں کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ دیکھئے hyperbolic function ٹھیک ہے hyperfine structure hyperbolic function b392 m سیدھا کا سیدھا number دیا b392 m hyperbolic function کا number بنے گا b392 m اب ہم اس کو ایک برد چیک کر لیتے ہیں کہ کیا یہ نمبر وہی ہے بی main class میں جا کر دیکھ لیتے ہیں کیا hyperbolic function کا number b392 m ہے چلیے چیک کر لیتے ہیں ہم جا کے بی main class میں بی main class میں آپ بی main class بی any mathematics کتنا نمبر تھا بچھو بی کتنا نمبر بتایا تھا میں نے بی 389 یہ k ہے main class یہ e آگ ہے main class یہ آپ کی b main class کتنا تھا نمبر بتاؤ b 389 b392 m b g 2 b 4 1 2 2 2 3 b 392 m function defined by b 392 m subdivision by cs 393 392 m b 392 m hyperbolic function یہ ہم نے چیک کر لیا یہ ہم پر جا کر کی b 392 m ھی hyperbolic function index سے ہم دیکھتے ہیں اور جا کے ہم چیک کر لیتے ہیں کیا ہم نے جو دیکھا ہے وہ صحیح ہے 90% پہلا 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 سکتا ہے سمجھ رہے ہو پانچ فشن تو آپ کے پورے پانچ دو نمبر کے ہیں تو دس نمبر تو آپ کے آئیں گے ہی آئیں گے آب نیچ سٹیڈی آف والکینو جیسا میں نے بتایا کہ index میں یہ سارے نمبر مل جاتے ہیں سٹیڈی آف والکینو چلیے دیکھتے ہیں سٹیڈی آف والکینو ٹھیک ہے نا سٹیڈی آف والکینو میں ہم آ جاتے ہیں یہ جیولوجی میں آئے والکینو ہے h4 111 سٹیڈی آف والکینو h4 111 ٹھیک ہے جیولوجی میں کلاس میں والکینو اگر آپ index سے جا کر آپ دیکھتے ہیں h4 111 یہ آپ کو دیکھ رہے ہے نا پر اس کا نمبر بنے گا سٹیڈی والکینو جیولوجی h4 111 اب اس کو ہم index سے دیکھیں تو index سے بھی آپ کو بتا دیکھیں کہ index سے دیکھیں کس 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 طریقے سے والکینو دیکھیں گے steady تو ھائی steady ھائی نا والکینو ہم دیکھیں گے کہ والکینو کا نمبر اتنا ہے یہ سی چل رہا ہے index میں یہ دیکھیں u میں آگئے ہم میں main index ہی دیکھ جو index to schedule second جو part کا index ہے اس میں دیکھیں والکینو والکینو یہ دیکھ رہا ہوگا یہ ہے والکینو edge 411 edge 411 یہ میں نے دیکھا ہے index to schedule میں آپ سے یہ بھی پوچھا جاتا ہے کی پولن کی اندرگر main index کا نام کیا ہے یہ بھی آپ know down کر لیجی کہ جو main index ہے اس کا نام ہے index to schedule index to schedule to schedule schedule s-c-h-e-b-u-l-e index to schedule s-c-h-e-b-u-l-e ھ-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i- کس کس کا کوشن کا کہہ رہے ہو Jain Chaudhary B392L یہ ہم نے بھی پڑھا ہے ہم نے بھی ایک ہے B392 جو بھی ہے اب اس کے تیڈی آف والکانوں کا نمبر کتنا ہے اپنا H4111 مطلب H411 411 ہے آپ کا سٹیڈی آف والکانوں کا نمبر H411 H411 یہ ہے آپ کا سٹیڈی آف والکانوں کا نمبر اب بتائیے کہاں دکت آ رہی ہے آپ کو B392L اوکے وہ لائے B392L ہے تو 9L ہوگا وہ سکتا ہے میں نے 1 لگ دیا L ہوگا اوکے اوکے students agree with you چلیے next ہے چونتے کے بعد next question آ گیا ہے اپنا that is calculating machine میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہمیں زیادہ تر index سے مل جائیں گے مثلا mathematics main glass میں آگی calculating machine تو calculating machine کے لئے ہم پھر سے CC میں جاتے ہیں ٹھیک ہے اور CC کے page number 281 پر آپ کو ملے گی index میں calculating machine آپ کو مل جائے گی page number 281 یہ ہم دیکھ رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں index main index میں میں نے آپ کو بتایا کہ زیادہ تر number اور آپ کو main index میں مل جائیں گے دیکھئے یہاں آتے ہیں ہم calculating machine کا number mb1 دیکھ رہا ہے آپ کو بچوں calculating machine کا number ہے mb1 ایسے number بنا دیں آپ کو پوری دو میں سے دو number آپ کے پکے ہوگے دو میں سے دو number کہیں نہیں جائیں گے calculating machine mb1 تو یہاں پر answer ہم دے دیں گے calculating machine mb1 colon 290 290 یہاں آ جائیں european architecture EU ایسے 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 بچے جنہیں لگتا ہے کہ ہمارا paper بہت ہی مشکل آتا ہے کتنا آسان paper آپ صرف ایک چھوٹی سی جان کر اس میں 90% marks 90% number آپ کو مل جاتے ہیں ان لیکس سے آپ دیکھیں گے تو number آپ کو مل جائیں گے last number ہے آپ کا بنا کر دکھائیں گے بچوں آپ کیا number بنا کر دکھائیں گے سکھیزم کا number کیا ہوگا کون بنا کر بتائے گا کون بنا کر بتائے گا mb1 fine art نہیں ہے بچوں useful art mb1 useful art سکھیزم کا number بنا کر بتائے گا کیا number ہوگا سکھیزم کا سکھیزم پھر سے ہم index پہ آگئے ہیں اور index پہ آ کر دیکھئے سکھیزم s میں آکے ہم سکھیزم ڈون لیتے ہیں ڈون لے TUM ٹھو ڈون لے 5 ٹھو ڈون 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 مین کلاس کی پرسنالیٹی میں 8441 نمبر ہے آپ کا سکھزم کا تو نمبر آپ کا سیدھا سیدھا دیا ہوا ہے آپ چاہو تو چیک کر سکتے ہیں ہم چاہے تو کیوں مین کلاس میں چیک کر بھی سکتے ہیں اور چیک کر لینا صحیح رہتا ہے کیوں مین کلاس کی پرسنالیٹی میں 8441 تو یہ ہمارے بچوں پہلا والا جو پارٹ ہے اس کے کشنز میں نے آپ کو کر آئے پہلے والے پارٹ کے میں نے کشنز آپ کو کر آئے ابھی میں آپ کو ایک اور پیپر اپلوڈ کروں گی پلس کولر کا سکتے ہیں کولر کا پیڈی ایس بھی پر اپلوڈ کروں گی ٹھیک ہے کولر کا پیڈی ایس بلس پیپر دون اپلوڈ کر دوں گی اور کل ہم یہی ساڑھے پانچ بجے ملیں گے اس پیپر کو آپ کر کے لیں گے اور سولیشن آپ دیکھیں گے اوکے سوڈنٹس اب کسی کا کوئی ڈاؤن ہے کچھ پوچھنا ہے کوئی جانکاری چاہتے ہو آپ کسی بھی چیز سے ریلیٹیڈ جو آپ بات کرتے ہیں کوئی بھی اگر آپ جانکاری چاہتے ہیں میرا موبائل نمبر ہے 8 6 9 6 2 3 4 5 6 6 آپ لوگوں کے اگزام کی دیٹ آگئی ہے میری گو فٹا فٹا بتائیے بچوں is there any year بہت ایزی ہے سیکنڈ والا پارٹ پہلے آپ اس کو کر کے آئیے تب میں پھر سیکنڈ پارٹ کراؤں گی تھرڈ پارٹ then میں آپ کو پیپر کراؤں گی بیچلر آف لیبیری ان فرمیشن سائنس کا اوکے اوکے سٹوڈنٹ تو ایس ٹائم جس سے گوڈ بائی نا کولن گلاسیفگیشن کرنے یا لال میں اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں پی دی ایف کا لنک دے دوں گی آپ چاہے دو پرینٹ آؤٹ نکال لے نا نہیں تو آپ کسی بھی بک پہ لے لیجئے کسی بھی شاپ پہ چلے جائیے بک شاپ پہ کولن گلاسیفگیشن کی بک آپ کو مل جائے گی گوگل کر کے دیکھئے اورنج یا بلو کلر کا اس کا فرنٹ پیج ہوگا جو ٹائٹل پیج ہے بلہ آپ کا کور پیج ہے وہ اورنج یا بلو کلر کا ہوگا کولنگ کلاسیفگیشن بائی ڈاکٹر ایسا رنگنا تھا ڈالیے ٹھیک ہے سلسوت ویبھاگ کی ویکنسی آ رہی ہے ابھی ابھی میرے پاس فون آیا ہے کی فرس گریڈب کی ویکنسی آ رہی ہے ایسا انہوں نے بولا جو کسی ویبھاگ سے تھے پولیس ادھکاری تھے انہوں نے بولا کہ ایک مہینے کے اندر اندر اسسسنٹ لائیبریین کی پوسٹ آؤٹ ہو جائے گی مدلہ فرس گریڈ لائیبریین کی پوسٹ بھی آنے والی ہے سیکنڈ گریڈ لائیبریین کی پوسٹ بھی آنے والی ہے اور تھرڈ گریڈ لائیبریین کی پوسٹ بھی آنے والی ہے تو آپ لوگ تیاری کرتے رہیے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بہت بڑا بڑا کام ہوتا ہے میں یہ والا کوشن پیپر اور پلس نیا جو آپ کو کرنا ہے دونوں کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اپلوڈ کر رہی ہوں اور کولن گلاسیفیکشن کی بھی لنگ آپ کو دے رہی ہوں اگر آپ نہیں بھی خریدنا چاہتے تو اس کو دیکھ سکتے ہیں جیسے میں نے ابھی رکھایا آپ کو سکرن پر ایسے آپ بھی کھول کے دیکھ کے نمپر پر نہ سکتے ہیں اکی سٹوڈنٹس گوڈ بائی گوڈ نائٹ